اب آئیے استخارہ کا معنی کیا ہوتا ہے اس سے شروع کرتے ہیں میننگ کیا ہوتا ہے استخارہ کا تو استخارہ کا لغوی معنی ہوتا ہے خیر کی رہنمائی طلب کرنا اچھائی کی رہنمائی کہ میں اچھائی کو کیسے حاصل کرو رہنمائی طلب کرنا جیسے کہ آپ کسی انسان کے پاس جاتے اور کہتے ہیں مجھے یہ بزنس کرنا ہے اور وہ اس کا ماہر ہے تو وہ پھر آپ اس سے خیر کی رہنمائی طلب کرتے ہیں اور وہ پھر آپ کو صحیح راستہ بتاتا ہے تو استخارہ کا معنی ہے خیر کی رہنمائی طلب کرنا اچھائی کی رہنمائی اچھائی کے راستے کے لیے کوشش کرنا اور طلب کرنا اور شرعی معنی کیا ہے نماز کے بعد ایک مقصود دعا کو پڑھنا جس کے ذریعے وہ جو ہے اللہ رب العزت سے خیر کی رہنمائی جو ہے طلب کرتا ہے نماز پڑھنا اور نماز کے بعد ایک مقصود دعا جو دعا استخارہ ہے وہ پڑھ کر ایک بندہ دنیا کے اندر خیر کی رہنمائی طلب کرتا ہے اس دعا اور اس نماز کے ذریعے وہ اپنے رب سے خیر کی رہنمائی طلب کرتا اسے شریعت میں استخارہ کہتا ہے تو استخارہ کا عام معنی خیر کی رہنمائی طلب کرنا خاص معنی شریعت میں اللہ رب العزت سے نماز کے اور ایک مخصوص دعا جو اس کے نبی نہیں سکتا اس کے ذریعے خیر کی رہنمائی طلب کرنا وہ معاملہ کچھ بھی ہو سکتا ہے دنیا کا سمجھ رہا بات کو تو یہ ہے استخارہ